موسیقی سرمایہ کاری کے راہ میں حائل کوئی سوز پیتہ برداشت نہیں نسکری قیادت نے غیر ملک سرمایہ کاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا وزیراعظم شہباز صریف کو ایس آئی ایف سی ایپ ایکس کمیٹی کے جلاس سے خطاب کہا کہ دوست ملکوں نے بھی ایس آئی ایف سی کے اقدامات کو سراہا یو ای نے دس ارب ڈالر مختص کر دیئے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی شیف جنراسی منیر کی شرکت وفاقی وزراء اب چاروں وزرائیال اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے کانکونی زرات مادنیات اور دیگر شبوں میں سرمایہ کاری پرواغ چیئے موسیقی خات کار خانوں کے لیے گیس پر سبصری ختم وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی خات کے کار خانوں کو اس وقت دوہزار ستنہ روپے ایم ایم بی ٹی او سبصری مل رہی ہے خات کے کار خانوں کو اس وقت پندرہ ستانویں ارب روپے فی ایم ایم بی ٹی او پر گیس سپلائی کی جا رہی ہے جبکہ خات کار خانوں کو سبصری دینے سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا حکومت کسانوں کو براہرہ سبصری فراہم کرنے کا ارادہ برکتی ہے چینی اور غیر ملکی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی کا پلان چلاس میں سیف سٹی پروجیکٹ لگانے کی کلام محسن نکوی نے جامع پلان طلب کر لیا خصوصی کمیٹی تشکیل وزیر داخلہ کی زیر صدارت جلاس ہوا پندرہ روز میں حتمی سے فائرشات پیش کرنے کا حکم محسن نکوی نے کہا کہ چلاس میں سیف سٹی کا قیام استانباد اور لاہور کی طرح جدید نقاضوں کے مطابق عمل میں لائے جائے گا سیف سٹی پروجیکٹ سے اس علاقے کی نگرانی اور سیکیورٹی کو زدینی بنایا جا سکے گا پاکستان کے مختلف معاشی اشاریوں پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں تضاد آئی ایم ایف کے روہ مالی سال مہنگائی کی شراب 24 اشاریہ 8 فیصد رہنے کی پیش گوئی ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں روہ سال مہنگائی کی شراب 26 فیصد رہے گی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں آئندہ سال مہنگائی کی شراب 12 اشاریہ 7 فیصد تک آ جائے گی پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ سیل کرنے کے خلاف عدالت سے رجوع سیڈیہ کے طرف سے پارٹی سیکریٹریٹ سیل کیے جانے کے خلاف ہائی پورٹ میں درخواست دائر کر دی پارٹی کے جانرل سیکریٹری عمر عیوب نے شاہین شویب شاہین اور عمیر بلوچ کے ذریعے درخواست دائر کی سیکریٹری داخلہ آپ چیف کمیشنر چیئرمن سی ڈی اے آئی جی اور دیگر کو فریق بنایا پارٹی کا مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کا حکم نامہ کل ادم قرار دینے کی استعداد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل نونلی کا فیپس پارٹی میں معاملات تھے کمیٹیوں میں ارکان کی شمولیت کے حوالے سے اتفاق ارائے ہو گیا دونوں جماعتوں کے عددی تناسب سے ارکان کمیٹیوں میں شامل ہوں گے ہر کمیٹی میں نونلی کے چار اور پیپس پارٹی کے تین ارکان شامل کرنے کی تجویر حکومت اور آپوزیشن جماعتوں کے درمیان باتچیت کا عمل جاری زبردستی بجلی بحال کرانے پر پیسکو کے مقدمے کی درخواست پیسکو کی درخواست میں کہا گیا کہ سننی اتحاد کاؤنسل کے امپی اے فضل الہی کے ساتھ پانچ سو افراد شمکری سبڈوین میں داخل ہوئے چھے فیڈرز کی بجلی زبردستی بحال کی گئی صبح دس بجے سے دوپہر ایک بجے تک بحالی فراہم کی جا رہی تھی تین گھنٹے میں ستر ہزار یونٹ بجلی خرچ ہونے ہیں چھتیس لاکہ نقصان ہوا اب ترجمان پیسکو نے مزید کہا کہ زبردستی چالو کرائے گا فیڈرز پر لائن لاؤسز اسی فیصد سے زائب ہیں بجلی کا معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہے سن کے وزیر سائز غنی کہتے ہیں کہ الیکٹرکی پالسیاں سمجھ میں نہیں آتی جو لوگ بجلی چوری نہیں کرتے اور بل دیتے ہیں ان کے لیے اجتماعی سزا کیوں سندھ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو سہولیات فراہم کریں گے جب تک سندھ ترقی نہیں کرے گی ملک ترقی نہیں کرے گا کونسا ٹیکس کس نے لینا ہے قانون میں سب موجود ہے سندھ حکومت کے اخراجات پر چوتھی چارٹڈ فلائٹ طلبہ کو کرگستان سے واپس لائی سندھ کے سینئر وزیر شرجیلی نام نیمن کہتے ہیں کہ طلبہ کرگستان میں پریشانی سے گزرے والدین بھی پریشان تھے آج آنے والی فلائٹ میں پورے پاکستان کے بچے واپس آئے بچے خیر خیریت سے واپس آئے ہیں پاکستان کے ہر مسئلے کے حل کے لیے پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے ملک بھر میں بدسطور شدید گرمی کا علاقوں میں درجہ حرارت پانس ڈگری زیادہ مہنجدادوں میں سب سے زیادہ اٹھالیس ڈگری سینٹی گریڈ گرمی رہی نواب شاہ میں اٹھالیس سبی میں سنتالیس ملتان میں تنتالیس تک پہنچ گیا لاہور میں درجہ حرارت بیالیس اور کراچی میں چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا محکم موسمیات کے شام کی اوقات میں کے پی گلگت بلتسان اور کشمیر میں مطلع جزوی یا برالود رہنے کی پیش گئی تیز ہواوں اور گرد چمہ کے ساتھ بادل برسیں گے گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ آپ کراچی راہور کوئٹا پشاور سمیت کئی شہروں میں غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ چہروں میں چار سے شہر دہی لاکھوں میں آٹھ سے دس گھنٹے بجلی بند رہنے کئی شہروں میں بجلی نہ آنے سے پانی کی بھی کلت جہانیاں میں اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے شہروں کا جینا مبار پہلی بیوی سے اجازت کا قانون ان بفاقی شرعی عدالت میں چیلنج درخواست میں زب وزیرہ نظریات کاؤنسل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کا قانون خلاف اسلام ہے آئین کے مطابق اسلامی اصولوں کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا ملک میں پینتیس سال سے بڑی عمر کے کرور خواتین شادی کی منتظر ہیں